بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقتلاح فرائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کالوی بڑی خبر یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریح کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے لیفٹ جنرل ندیب انجم ڈی جی آئی ایس آئی تینات کر دیا گیا ہے لیکن وہ اپنا چارج بیس نومبر سے سمالیں گے وزیعہ نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریح کی بقائدہ منظوری دے دی ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور نئے ڈی جی آئی سی ہوں گے ندیب انجم جو بیس نومبر دو ہزار اکیس سے اپنا چارج سمالیں گے جبکہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض عمید انیس نومبر دو ہزار اکیس کو اپنا چارج چھوڑیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ خال صاحب کسی حد تک اپنی مرضی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور فوج کی بھی کسی حد تک عزت رکھی گئی ہے جنرل فیض عمید جنہیں پچیس اکتوبر کو کورکمانہ پشاور کا چارج سمالنا تھا وہ اب انیس نومبر دو ہزار اکیس تک ڈی جی آئی ایس آئی کے عدے پر فائز رہے گے تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے خال صاحب کو اچھا خاصہ سمجھایا ہے اور سمجھانے بجانے کے بعد ہی خال صاحب نے وطن واپسی پر سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل کبر جمید باجواس کو بلا کر ان سے اہم ملاقات کیے وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب سے واپسی پر وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کبر باجوا کی ایک اہم ملاقات ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تکرری کا حالے سے اہم فیصلے کیے گئے اور ان کی تاریخوں کا تعیون کیا گیا بہت سے معاملات دونوں نے اکیلے بیٹھ کے تیہ کیے ون آن ملاقات میں تیہ کیے جس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض عمید کو بھی اس ملاقات میں بلایا گیا انہیں شرک کیا گیا تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کے نتیجے میں یہ توقع کی جاری تھی کہ معاملے کا ڈراؤپ سین ہونے والا ہے اس ملاقات کے کچھ ہی لمحو بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ سعودی دوستوں نے خاص آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ دوست بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں لیکن اگر دشمنی ہو جائے یا بدگمانیاں بدعتمادی پیدا ہو جائے تو پھر اسے دور کرنا آسان نہیں ہوتا اور پاکستان میں سیول ملیٹری تعلقات کو لے کے بہت سے کوئسچن مارک ہے ذرائے یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب اس معاملے میں عالمی لابنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے دوران انہیں بڑی حد تک سمجھا دیا گیا تو دوستوں کے مشورے کے بعد ہی خان صاحب نے اپنی پوزشن جو ہے وہ کسی حد تک کلیئے کر دی ہے اور یہ توقع بھی کی جاری تھی کہ ڈی جی آئی سائی جو فوج کی طرف ارناؤس کیا گیا ہے وہی ہوں گے لیکن معاملہ تاریخوں کا تھا خان صاحب نے چاہتے تھے کہ موجودہ ڈی جی آئی سائی جنرل فیض عمید کچھ اور دیر سروس میں رہے اور ڈی جی آئی سائے رہے اور اس کے لیے انہوں نے افغانستان کے معاملات کو وجہ بنایا تھا تو ان کی بات بھی لگتا ہے کہ رکھ لی گئی ہے یا ان کی بات بھی سٹینڈ کر گئی ہے اب خان صاحب کی صورتحال دیکھیں پرائی مرس اور پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو ان کے بارے میں یہ پرسیپشن مضبوب موجود ہے کہ خان صاحب کی اپوشن سے بھی لڑائی ہے تو وزیر اطلاع نے پریس بریفنگ میں اس بات کا بازارتہ اعلان کیا کہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے پرائی مرس راہو سے اس کی نویت کیا ہے وہ جو افواہوں کا ایک طفان کھڑا کیا گیا تھا وہ دم توڑ گیا پاکستان کی عظیم افواج اور پاکستان کے منتخب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سب ایک پیچ پہ ہیں جس کا نوٹیفکیشن آج جاری ہو چکا ہے اور دوسری اہم بات جس کے لیے کیونکہ انہوں نے بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ انیس نومبر تک جنرل فیض صاحبی ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے اور بیس نومبر کو ندیم انجم صاحب جو ہے وہ چارج لیں گے اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے تو یہ سب سے ہم سوال یہ کہ کیا اب بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پہ رہے ہیں یہ سوال آنے والے دنوں میں بھی اپنی جگہ برکرا رہے گا اور یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود رہے گا کہ سیول ملٹری تعلقات کیا پہلے جیسے ہیں جیسے خان صاحب اور ان کے درمہ پہلے جیسے ہیں یا اس میں کوئی تبدیل ہی آئے گی تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں یقینی طور پر تو متوقع ہیں کیونکہ خان صاحب کے بارے میں یہ پرسیپشن تو موجود ہے کہ خان صاحب کی اپوزیشن سے بھی لڑائی ہے خان صاحب کی بیروکریسی سے بھی لڑائی ہے اداروں سے بھی لڑائی ہے لیکشن کمیشن سے بھی لڑائی ہے اور پھر سیولیشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی محاضر آئی تو اس سب نے مل جل کے خان صاحب کی پوزیشن کو کمزور نہیں کیا بلکہ ان کے دوستوں کی تعداد میں کبھی بھی کر دیئے اب ڈی ڈی آئی سائی کے لیے کئی روز پہلے انٹروی ہوا تھا تو اس کے بعد یہ سب نے جارا تھا کہ ان کی تقرری کا نوٹفیکشن کر دیا جائے گا لیکن انہیں اس تقرری کو اس نوٹفیکشن کو طول دیا گیا تو اسی سے بہت سے لوگوں نے یہ نتیجہ حاصل کر لیا کہ یہ توہین کے سوار کچھ نہیں ہے اگر خان صاحب فوج کی مرضی کے مطابق نوٹفیکشن جیسا انہوں نے کر دیا ہے اب وہ اس تاثر کو ختم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک اہم ادارے کو مشکل میں ڈالا ہے تو یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا اثار نہیں ہونا کہ وہ جو پہلے تعلقات تھے جو ایک پیج کی بات کرتے ہیں جس کی آج شیئر شیئر دوبارہ بات کر رہے ہیں تو ہم سوال تو یہ ہے کہ کیا کیا سرائیہ اور وہ جو ان کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں وہ اب کم ہو جائیں گی دم توڑ جائیں گی تو میرا خیال اس کے برقس ہے میرا خیال یہ کہ اب کئی اور سوال پیدا ہو گئے ہیں یہ تو بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ نوٹفیکشن وہی ہوگا جو کہ جس طرح کی آئیس افتیار کی پریس لی جاری کی گئی اب اس میں ڈیٹس کا فرق آیا ہے اور خان صاحب کی مرضی کی ڈیٹ آئی ہے یا کسی انڈرسٹیننگ سے ڈیٹ آئی ہے لیکن خان صاحب کے ناکدین اور مخالفین جو پہلے بھی یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب اپنی ناکامیوں کا خان صاحب کی ناکامیوں کا زمدر خان صاحب نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والے ہیں اور خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کا رہادہ شاید یہ ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں سنن تم کو بھی لے ڈوبیں گے اور اب اگلے الیکشن کو یا اگلے الیکشن کے لیے اپنی ناکامیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کسی سیاسی شہادت کی تلاش میں ہیں تو یہ پرسیپشن ایک برنہ تھا کہ یہ جو ٹکراؤ کی کفیت ہے یہ سعید خان صاحب سیاسی شہادت کیلئے کر رہے ہیں تاکہ وہ آنے والے الیکشن کے لیے اپنا بیانیاں بلڈ کر سکے اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل طور پر لابنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے پائے گے تو دورہ سعودی عرب کے دران انہوں نے سعودی عرب اور امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہے تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی آسان الفاظ میں اگر یہ سمجھا جائے کہ انہیں نہ ہو گئی ہے اور انہیں پرانی تنخواب پر ہی گزارا کرنا پڑے گا اور ہوگا وہی جو تیہ ہو چکا تھا تو ہوا بھی وہی ان کی واپسی کے سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھی وہ انہوں نے واپس آ کر بلکل اس کو ثابت کر دیا انڈوز کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے اس پورے عرصے کے دوران اپنا رویہ بڑی حد تک محتاط رکھا ہے ادارے کی طرف سے کوئی ایسی باتیں کی گئی جس سے پرائیمیسٹر کی یا ان کے آفس کی کوئی انسٹ ہوتی یا کوئی ایسا پیغام جاتا ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کو یا کسی اور کو کہ بہت بڑی تفریق آ گئی ہے لیکن ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اس مسئلے پر کھل کر سامنے نہیں آئی بلکہ انہوں نے بھی تیل دیکھو اور تیل کی دار دیکھو کے فارمولے پر عمل کیا کہ کون چار اشار اچھیت ہوتا ہے دونوں صورتوں میں سیاسی جماعتوں کا خیال یہ ہے کہ وہ فائدے میں ہیں کیونکہ وہ جو شیشے میں بال آ چکا ہے جو درال آ چکی ہے وہ اتنی جلدی فلفل لی ہوگی سیاسی جماعتیں یہ اقتدار سے باہر جتنے سیاسی لیڈران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پچھلے کئی سال سے اس ایک پیج یا لائس کی ویسے بہت سی مسئیبتوں سے دو چار رہے ہیں ان کے خیال میں اس میدان میں جو بھی گرا تو اس کا فائدہ انہیں ہوگا اب کل تک بہت سیاسی جماعتیں ہم نے دیکھی جو سینہ تان کر اسٹیبلشمنٹ کے دفاع میں بھی کھڑی ہو جاتی تھی لیکن آج وہ بھی دور بیٹھ کر صورتحال سے یعنی صرف ندارہ کرنے پر اتفاق کر رہی ہیں ان کا بھی خیال یہ ہے کہ ہوگا وہی جو طاقتور لوگ چاہیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں یعنی جو رائے بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے یا ایسا ہو چکا ہے کہ طاقت اور حلقوں نے اپنا وزن حکومت کے اس میں سے اٹھا لیا ہوگا لیکن یہ وزن ابھی اپوشن کے پلڑے میں نہیں ڈالا گیا تو معاملہ ابھی اس معاملے میں کہتے ہیں بین بین ہے اور یہ آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا کہ یہ جو پورا ایک کرائیسس کریٹ کیا گیا کیا یہ کرائیسس خود ساختہ تھا یا یہ واقعہ کوئی جنرل معاملہ تھا اور کیا اس کے اثرات وہی ہیں جو کہ اس وقت مبسلین اور تجزیہ نگار یا پھر ملک کے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں محسوس کر رہی ہیں اور حکومت اور کالنم تحریک لبیک کے درمیان معاملہ تھے ایک بار پھر ڈینڈ لوگ کا شکار ہو گیا ہے حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے شیر شید نے آج پر پریس پیوشنگ میں بتایا کہ تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیا گئے لیکن ایک مطالبہ وہ حکومت کسی صورت ماننے کے لئے تیار نہیں وہ فرانسیسی سفارتکار کی واپسی ہے یا فرانس کا سفارت کھانا بند کرنا ہے اس معاملے کے اوپر ڈینڈ لوگ ہے اور تحریک لبیک نے منگل کے روز تمام راستے کلی کرنے کا وعدہ کیا تھا مرید کے قریب تحریک لبیک کے ہزاروں کارکران موجود ہیں اور اگریمنٹ کے بطابق بقول شہرشید جو مذاقرات کر کے آئے تھے حافظہ رزیو سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ منگل کو کارکران تحریک لبیک کے کارکران پورو مند طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور معاملہ ساٹ اٹھ ہو جائے گا لیکن آج انہوں نے پریس بریفنگ میں اس بات کا انکشاف کیا کہ کارکران تحریک لبیک نے اپنے مطالبات ماننے کے لئے دو نومبر کی تحریک دی ہے یعنی اگر آج 26 اکٹوبر ہے تو دو نومبر میں کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں تو دو نومبر کو اگر حکومت مطالبات پورے نہ کر سکی تو پھر تمام لوگ دو نومبر کو دوارہ سڑکوں پر ہو گئے تو حکومت اس معاملے میں اب بیک فٹ پوشن پر چلی گئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حافظہ رزیو کی رہائی کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس پر بھی حکومت تیار ہے لیکن یہ جو دو مطالبات ہیں دو نومبر کو اور پارلیمنٹ میں قراردات پیش کرنے والا جسے فرانسیس سفیر کی واپسی اور فرانسیس سفار افخانہ بند کرنا اس پر حکومت قطع تیار نہیں ہے تو اسی لئے قرارد تحریکل بیک نے منگل کے روز اپنا پروٹیس ختم نہیں کیا اور وہ موجود ہے اور حکومت کی جانب سے ان تمام مطالبات کو پورا کیے جانے کا انتظار کر رہی ہے اس کے بعد ہی قرارد تحریکل بیک اپنا دھرنا یا لانگ مارچ کال آف کرے گی اس سے پہلے وہ برید سے واپس آنے کو تیار نہیں ہے تو یہ معاملہ جو کہ لگتا جیو تھا کہ حل ہو گیا ہے ایک بار پھر تابتل کا شکار ہو گیا ہے وزیر داخلہ شہر رشید نے اس پر بھی قوم کو بتایا آج پرائیم منسٹر صاحب نے ریپورٹ مجھ سے طلب کی کہ جو میں نے ٹی ایل پی کے ساتھ نورالک قادری صاحب اور گنڈا پر اور دوسرے لوگوں کے ہمراہ میٹنگز کی اس میں ساری باتوں پر رضا مندی ہے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج راستے کھول دیں گے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور سوائے ایک فرانس ایمبیسی کے مسئلے پر ہمارے کوئی ریزرویشن نہیں ہیں تو باتیں ہم نے ان کے ساتھ تیہ کی ہیں اس پر ہم قائم ہیں ڈیمانڈ ہے کہ فرنچ ایمبیسٹر اور فرنچ ایمبیسی کا یہاں سے اس میں بہت سارے مسائل ہیں فرانس جو ہے وہ یورپ کو لیڈ کر رہا ہے اور سارے یورپی ممالک جو ہیں کے خاتمے کا مسئلہ یہ ہوگا کہ ساری ایمبیسیز جو ہیں یورپ کی جہاں ہمارے بہت سارے اور سیز بھی رہتے ہیں ان کے لیے وہ یونانیمس ہیں ایک پوائنٹ ہے اس پر میں شام آٹھ بجے پھر ان سے رابطہ کروں گا کل صبح دس بجے بھی رابطہ کروں گا اور میں ان سے امید رکھتا ہوں باقی مسئلے اتنے بڑے نہیں ہیں تو حکومت نے فرانس ایسی سفیر کو نکال لیے سے یا فرانسی سفارت خانہ بند کرنے سے تو صاف انکار کر دیا تو پھر حکومت کون سی قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے جاری ہے اور کس قرارداد کی بنیاد پہ کالم تحریک لبیک کے دھرنے کو کال آف کرنے کی بات کی گئی تھی تو یہاں پر ایک بہا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت نے اگر سارے مطالبہ نہیں مانے تھے تو اس بات کا اعلان کیوں کیا کہ کالم تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گیا ہے اور منگل کو دھرنا کال آف ہو جائے گا یا لانگ مارچ کال آف ہو جائے گا تو یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لگتا ہے یوں کہ اگر حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس پوائنٹس کی اوپر انڈرسٹیننگ نہ دی گئی تو پھر کالم تحریک لبیک کے لوگ اپنا لانگ مارچ یا سلامباد کی طرف جو پینٹریشن ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں فلحال سلامباد اور آلپنڈی کے تمام علاقے کلیر کر دیئے گئے ہیں حکومت فور شیڈل میں جو نام ڈالا تھا وہ آپس لینے کو تیار ہے کال آدم تحریک لبیک میں سے کال آدم ہٹانے کے لیے تیار ہے اور حافظہ جزی کو بھی رہا کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر حافظہ جزی کو رہا کر دی جاتا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ آج ہی نمٹ جاتا باقی تحریکوں کے اوپر ان کے ساتھ مذاکرت ہو سکتے ہیں کہ دو نمبر کی بھی جائے وہ کچھ اور وقت دے دیں تھے کیونکہ پچھلے یعنی ہر دو چار چھ مہینے کا گیر تو ہے یعنی تحریک لبیک یا کارکنوں کو کٹھے کرنے میں دو چار مہینے تو لگ جاتے ہیں تو ممکن یہ ہے کہ اگر حکومت ٹائم گین کر لیتی کچھ معاملات میں ریلیف دے کے تو شاید یہ دھرنا آج ہی یا لاغ مارچ آج ہی کال آف ہو جاتا تو یہ معاملہ ابھی تک خنور ستہ تلکہ شکار ہے یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بارے واپس آئیں گے تو مہنگائی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ملکی تحریح میں پہلی بار ڈالر نے ایک سو پچتر کا ہنسہ بھی عبور کر لیا ہے موسیقی